آگے بڑھتے ہوئے موسم کی بات کر لیں لاہور میں وقفے وقفے سے برسنے والے بادلوں نے بارشوں کے نئے نظام کی آمد کا پتہ دے دیا کہیں ہلکے اور کہیں تیز بارش نے حبس کی کیفیت کا بھی خاتمہ کر دیا آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران زیادہ شدت کی بارشوں کا امکان ہے بارشوں کا نیا نظام اتوار تک پوری طرح اپنا تسلط جمع لے گا سوہیل قیسر لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے سوہیل محکمہ موسمیات کیا کہتا ہے اس موسم سے متعلق بلکل یہی صورتحال محکمہ موسمیات کی طرف سے بھی سامنے آ رہی ہے جی کہ کچھ روز پہلے پڑک کیا گیا تھا کہ دس گست بارش برسانے والا ایک نیا سسٹم جو ہے وہ پریویل کرنا شروع کر دے گا اور اتوار تک یعنی کل تک وہ اپنا تسلط جمعنے میں کامیاب ہو جائے گا تو اپنا پورا اور مکمل تسلط جمعنے سے پہلے آج اس نے اپنی آمد کا پتہ دے دیا ہے کہ آج شہر میں کہیں پر تیز اور کہیں پر ہلکی بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش فرخوابات میں ریکارڈ کی گئی کچھ تقریباً پینسر ستر میلی میٹر کے قریب اور اسی طرح لکشیو چوک میں بارش ہوئی لیکن بہت سارے شہر کے جو علاقے ہیں وہ بارش سے محروم رہے البتہ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں جو علاقے بارش سے محروم رہے ہیں اس بات کا امکان ہے کہ وہ بھی بارش سے مستفید ہوں گے اس لیے کہ جیسے جیسے یہ سسٹم مضبوط ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس کی شدت بھی بڑھتی جائے گی اور نہ صرف کل بلکہ آنے والے دو تین روز تک یہ سسٹم اپنی شدت برقرار رکھے گا اور ممکنہ طور پر جو چودہ اگست کا دن ہے ہمارا یوم آزادی ہے اس دن بھی بارش کے امکانات ہیں اگر سے وہ بہت زیادہ مضبوط زیادہ امکانات تو نہیں ہیں لیکن بارش کے امکانات بہرحال موجود ہیں چودہ اگست کو بھی بارش ہو سکتی ہے بہت شکریہ سوئی